السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین کرام اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کی رنگ نصر یا پھر اس کے گزشتہ آیا میں زندگی کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس قدر گنہگار تھا یا پھر نیکوکار تھا تو آج میں آپ کو دکھاتی ہوں سنہ خان اور راکھی سامت کو کہ جو پہلے شعبس کی دنیا مشغول تھی اور راکھی سامت جو تھی وہ تو اسلام سے ہی خارج تھی تو اس طرح انہوں نے اپنی زندگی تباہ کر لی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے پھر جب ان کے دلوں میں ایمان کی طلب کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کی طرف موڑ دیا بے شک اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور بوجھ نہیں عطا کرتے مگر اسی شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف طلب رکھتا ہو یا پھر دین کی طرف طلب رکھتا ہو تو یہ دیکھئے راکھی سامت اور سنہ خان کی ایک ساتھ ویڈیو کے جو آج کس ایک ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر راکھی سامت اور سنہ خان کے فینز بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں راکھی سامت کا کہنا ہے کہ مجھے اتنا سکون کہیں بھی نہیں ملا جتنا مجھے نماز پڑھ کر ملتا ہے اور اگر میرے ایک وقت کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے تو میرا دل بے چین سے ہو جاتا ہے اور راکھی سامت کا کہنا ہے کہ میں بہت زیادہ شکریہ دا کرتی ہوں سنہ خان کا جس نے مجھے نماز پڑھنا سکھائی اور میں نماز کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو سنہ خان سے سیکھنا چاہتی ہوں راکھی سامت کا نماز پڑھتا دیکھ کر جہاں ایک طرف ان کے فینز بہت زیادہ خوش ہوئے تو دوسری طرف ان کے بہت سارے فینز ان سے نراز ہو گئے ان کا یہ کہنا ہے کہ راکھی سامت نماز بھی دکھاوے کے لئے پڑھتی ہیں یعنی ان فینز کا کہنا یہ ہے کہ راکھی سامت نماز بھی دکھاوے کے لئے پڑھتی ہیں اور روزہ بھی دکھاوے کے لئے رکھتی ہیں حالانکہ دنوں کے بیت صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس پر سنہ خان کا کہنا بھی یہ ہے کہ جب میں نے دین کی خاطر بولی ووٹ کو چھوڑا تو تب لوگوں نے میرے بارے میں بہت ساری الٹی سیدھی باتیں کی تھی مگر میں نے ان کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اگر میں نے پرواہ کی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی راکھی سامت اور سنہ خان کا ایک ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں لازمان میرے ساتھ اس بات کو شیئر ضرور کیجئے گا بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر مطال غرور دوکے کی زندگی ہے جو دکھائی دے رہا ہے وہ اصل میں نہیں ہے اور جو اصل میں ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے دنیا میں کیونکہ دنیا الدنیا سجن المؤمن دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے و جنت القافر اور قافر کے لئے جنت ہے مگر ساتھ رب کریم نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ والا عاقبت للمتقین کہ میرے آخرت کا گر وہ جنت کے باغات وہ نہریں وہ شہد اور دودھ کی نہریں وہ دائمی خوشیاں وہ دائمی سکون وہ صرف اور صرف میرے پہرزگاروں اور مومنوں کے لئے ہیں تو عزیز سامعین یہ فانی دنیا جسے اللہ تعالی نے فرما دیا کہ یہ مکڑی کا جالہ ہے اور مچھر کا پر ہے یہ تو گنہکاروں کافروں و فاسقوں کے لئے ہے اور وہ ہمیشکی کی دنیا جسے خالدین افیحہ کہا گیا جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی وہ زندگی صرف اور صرف مومنین کے لئے رہے گی اور ان عارضی ساتھ رہنے والے لوگوں کے لئے اپنے ہمیشہ کے رب کو اپنے مہربان رب کو ناراض مت کیجئے ایک وقت کے والی اللہ تھے بازار میں بیٹھے تھے کسی نے دریافت کیا کہ یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو کتنی دیر سے تو کہنے لگے کہ میں لوگوں کو رازی کر رہا ہوں ان کے رب کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہوا تو وہ ولی اللہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالی تو مان رہے ہیں مگر لوگ نہیں مان رہے پھر کچھ عرصہ بعد اسی شخص نے اس ولی اللہ کو دیکھا ایک کبرستان میں بیٹھے ہیں کافی دیر سے تو پھر دریافت کیا کہ صاحب آپ یہاں پر کافی دیر سے بیٹھے ہیں کیا وجہ ہے تو کہ ولی اللہ فرمانے لگے کہ میں یہاں پر اللہ تعالی اور اس کے بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں تو اس شخص نے کہا کہ پھر کیا معاملہ ہوا تو ولی اللہ نے جواب دیا کہ آج ان کا رب نہیں مان رہا بندے مان رہے ہیں تو آج آپ کے پاس سانسیں ہیں تو آپ کے پاس محلت ہے اور اس وقت جب آپ مر جائیں گے تو آپ کی محلت تمام ہو جائے گی پھر آپ توبہ کرنا چاہیں گے اور توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا تو اس وقت کو ضائع مت کیجئے جو اللہ تعالی کی نحمت بن کر آپ کے پاس موجود ہے جب یہ محلت تمام ہو جائے گی تو آپ کے پاس افسوس کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچے گا تو کل یا پرسوں سے نہیں آج سے اسی وقت سے ابھی سے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں اور توبہ استغفار ہو جائیں اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کے اختتام کرتی ہوں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولئے گا رمضان کا خصوصی رحمتوں فضلتوں اور برکتوں والا مہینہ جیسے کہ چل رہا ہے تو اپنی خصوصی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ